دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کے فین ہیں چاہتے ہیں کہ کوہلی ورلڈ کپ کھیلے تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو چیتے کی چال باج کی نظر اور ویرات کے بلے پر کبھی سندے نہیں کرتے اس بات کو دوبارہ ایک بار پھر ویرات نے ثابت کر دکھایا جہانا کیول گجرات کے خلاف اپنے خوفناک بلے بازی سے بینگلور کو جیت دلائی بلکی اب سیلیکٹر سے لے کر بی سی سی آئے کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے ورلڈ کپ کے لیے کچھ ایسا کہہ گئے جن کی بات ہے سن کر تو آپ بھی ان کی اپنی مسکان نہیں روک پائیں گے تو آگر ایسا کیا کچھ کہا انہوں نے سیلیکٹرز اور روہت کی ٹیم میں جگہ کی مانگ کرتے ہوئے جن کا بیان دیکھتے دیکھتے سرکیوں میں اچھا گیا وہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم احمدباد میں بینگلور یا کہیں کنگ کولی کی پلٹن کا ایسا توفان آیا جس کے سامنے تو گجرات کی کرکٹ ٹیم بھی ریم کی بھیق مانگنے لائک نہیں رہ گئی جیہاں گجرات کے خلاف مہا مقابلے میں پہلے بینگلور کے گیندبازوں نے لا جواب کام کرتے ہوئے گجرات کو کیول دوستو رنوں پر روپ دیا تو اب اتنے بڑے لکشے کا پیچھا کرنا ستاروں سے سجے بینگلور کے بلے بازی کرم کے لیے کہاں مشکل تھا حالانکہ گجرات میں دم تھا لیکن بینگلور کے آگے وہ بھی کیول بے بس نظر آیا جہاں لون واریئر کی طرح پہلے ویرات نے ایک بار پھر بے میزال پاری کھیل کر اپنی ٹیم کی جیت کی بنیاد بچھائی اور بل جیک نے باقی کا کام اکیلے ہی تمام کر دیا جیہاں دوستوں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس میچ سے ویرات کوھلی نے پوری طریقے سے گجرات کے اپنے ہیٹرز کو بھی اپنے سامنے نتمس تک ہونے پر مجبور کر دیا دوستوں رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے جہاں کے لیے ہی ویرات کوھلی بینگلور کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے اس کھلاڑی نے اپنا توفانی ارد شتک ڈھوکا اور گجرات کی ناک میں دم کر دیا تو بل جیک نے تو مانو آتے ہی تباہی مچا دی کیول 41 گین پر اس خوفناک کھلاڑی نے چھککوں کا ایسا توفان لائیا کہ ایک کے بعد ایک دس خوفناک چھکے اور پانچ خطرناک چھوکوں کی بدولت اپنا توفانی شتک ڈھوکا اور 16 اوور میں اس مشکل لکشے کو حاصل کر انہوں نے بینگلور کی وجہ پتاکا لہرا دیا یہاں تک کی دوسری طرف ویرات بھی کھڑے کھڑے کیول ان کی کھونکھار بیٹنگ دیکھتے رہ گئے اور 44 گین پر 70 رن بنا گئے لیکن اس جیت کے ہیرو اصلی ہیرو تو ویرات ہی رہے ہیں جنہوں نے اپنی اسی بےمثال 70 رن کی باری کو 6 چھوک کے اور 3 چھککوں سے سجایا اسی کے ساتھ کنگ کوہلی نے ایپیل 24 میں 500 رنوں کے بھی آکڑے پار کیے اور اورنج کیپ کے ریس میں ابھی بھی سب سے آگے بنے ہوئے اتنا شاندار ریکارڈ ہونے کے بعد تو اب انہوں نے ورلڈ کپ کو لے کر بھی کچھ ایسا کہہ دیا ہے جسے سن کر آپ بھی انہیں سلام کریں گے جہاں دوستوں جہاں ایک طرف ورلڈ کپ میں ویرات کی جگہ کو لے کر سوال تھے تو وہیں اب ان سب ہی سوالوں کا موت اور جواب دیتے ہوئے ویرات کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں کہ مجھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہیں کھیلنا چاہیے میں ابھی بھی اپنی ٹیم کا ہائی ایسٹ رن گیٹر ہوں میں کمال کی فارم میں چل رہا ہوں اور میری فٹنس میرے ساتھ ہے مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ کپ میں بھی میں اپنی ٹیم کے کافی کام آنے والا ہوں روہت مجھ پر کافی بھروسہ جتاتا ہے جب تک وہ ہے مجھے ٹیم سے باہر کوئی نہیں کر سکتا وہ مجھے بھی معلوم ہے یہ سب کیول انٹرنیٹ کی افواہیں ہیں لیکن میں پھر بھی لوگوں کو بشواس دلانا چاہتا ہوں کہ یادی میں ورلڈ کپ کھیلوں گا تو انڈیا کو ضرور چیمپین بنانا چاہوں گا کیونکہ وہ میرا سپنا ہے اور اس بارے میں اسے کسی بھی قیمت پر ساکار کرنا چاہتا ہوں تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے ورلڈ کپ کی بات کرتے ہوئے بہت بھابک ہو گئے اور ورلڈ کپ کی بات پر ان کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ تو دیکھنے لائک تھا دوستوں گجرات کے خلاف بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے دیا بڑا بیان ورلڈ کھولی کو اس جیت کا اصلی ہیرو بتاتے ہوئے دیا دل جیت لینے والا بیان جی ہاں دوستوں گجرات اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران کیون پیٹرسن رکی پانٹنگ سے لے کر سچین تیندلکر شوئے بکتر نے ایک ایسا بیان بینگلور کی جیت کے بعد دے دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار بینگلور کی جیت کے بعد اب دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ورات کولی روہیت شرما اور شبھومن گل میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے گجرات اور بینگلور کے بیچ رومانچک میچ گجرات کے گھرے لو میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں گجرات کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر دوستوں رن تین وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس بیچ شارو خان نے اٹھاون رن تو وہیں سودرشن نے چراسی رن کا ناباد یوگدان دیا تو وہیں ڈیویٹ میلر چھبیس رن بنا کر ناباد رہے ساتھ میں کپتان شبھومن گل سولہ رن بنا کر اپنا وکٹ دے دوئے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی بینگلور کی ٹیم نے پاور پلے کے اندر تریسٹ رن ایک وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس بیچ ویرات کولی نے شاندار ارد شتک کے چلتے اس میچ کو بینگلور کے پکش میں کر دیا جس کے بعد اب دنیا بھر کے تمام دکجوں نے حیران کر دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم کی طرف سے سب ہی بلے بازوں نے اور سب ہی گن بازوں نے شاندار پردرشن کر کے دکھایا ہے اور سب ہی نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ بینگلور کی ٹیم ابھی بھی پلے آف کے کالیفیکیشن سے باہر نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ویرات کوہلی نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی بینگلور کی ٹیم کی طرف سے کر کے دکھائی ہے ساتھ میں انہوں نے کافی زیادہ قدرناک بلے بازی کر کے کپتانی کر کے دکھائی ہے اور بتا دیا ہے کہ ویرات کوہلی سے بہتر کھلاڑی کوئی بھی نہیں ہے ایسے میں اب بینگلور کی ٹیم کو آگے بھی جیت درج کرنے کی ضرورت ہے تو وہیں ریکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ویرات کوہلی نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کر کے دکھائی ہے آج کے دن ویرات کوہلی نے صرف بہترین بلے بازی ہی نہیں کیے بلکہ انہوں نے گین بازوں کو کافی زیادہ فائدہ بھی کپتانی کے ذریعے پہنچایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ٹیم کو جیت دلانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے جس پرکار سے کپتان پلیسز نے شاندار بلے بازی کی اور اس کے بعد بینگلور کی ٹیم کی طرف سے ویرات کوہلی کا بہتر ساتھ دیا ہے بتاتا ہے کہ اب بینگلور کی ٹیم کو اب کمزور سمجھنے کی گلتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اب وہ اپنی پٹری پر لوٹ چکی ہے تو وہیں سچن تیندل کرنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور اور گجرات کے بیچ کھیلے گا اس میچ میں گجرات کی ٹیم کی شاندار بلے بازی کے بعد گجرات کی ٹیم کی شاندار گین بازی دیکھنے کو نہیں ملی ہے کیونکہ اگر آج کے دن گجرات کی ٹیم کے گین باز بہترین گین بازی کرتے تو شاید بینگلور کی ٹیم کو بھی دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے آج کے دن ویرات کوہلی نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کی ہے ایسے میں اب بینگلور کو آگے بھی ایسے پردرشن کرنے کی ضرورت ہے تو وہیں شویبکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باز نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کر کے دکھائی ہے صرف بینگلور کی ٹیم کی طرف سے بلے بازوں نے ہی نہیں بلکی گین بازوں نے بھی کافی زیادہ بہتر پردرشن کر دکھایا ہے جو بتاتا ہے کہ اب بینگلور کی ٹیم کو کمزور سمجھنے کی گلتی بلکل بھی نہ کریں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے پاس کچھ ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو اپنے پردرشن کے ذریعے ویرودی ٹیم کو کافی زیادہ پریشان کر سکتے ہیں اور آج کے دن ویرات کوہلی نے اپنے بہتر پردرشن کے ذریعے بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کو دیکھ میں کافی خوش ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو احمدباد کے نارینڈر موڈی سٹیڈیم میں دیکھ گیا آئی پیل کا سب سے اتھک رومان شک مقابلہ اس مقابلے میں گجرات ٹائٹن اور رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم آمنے سامنے تھی ٹاؤس بینگلور نے جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گجرات ٹائٹن کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رد کیا گجرات کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان شبھومن گل کے ساتھ ریدیمان سہا آئے وہیں بینگلور کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے سوپنیل سنگھ ان کا سواگت ریدیمان سہا نے دوسری ہی گین پر شاندار چوک کا لگا کر کیا اور ٹیم کا خاتہ کھولا لیکن اس کے بعد سوپنیل نے اس چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے اوور کی انتیم گین پر دیمان سہا کو پویلین کا راستہ دکھا کر اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا بہت جلد دیدہ دی گجرات ٹائٹن کو چھے رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا پہلے ہی اوور میں لگ گیا لیکن کپتان شبھومن گل میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز سائنس و درشن آ چکے تھے وہیں بینگلور کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے محمد سراج ان کا سواگت شبھومن گل نے شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد سراج نے شاندار گین بازی کی اور دو اوور میں گزرات کے سکور کیول تیرہ رن بن پایا ٹیم کے لیے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر سوپنیل سنگھ بہترین گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تبھی سائنس و درشن نے اوور کی پانچوی گین پر شاندار چوکہ لگا کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اس کے بعد بھی سائن رکنے کا نام نہیں لیا انتیم گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کے سکور کو تین اوور میں چوبیس رنوں تک پہنچایا بینگلور کے کپتان نے وکٹ کی تلاش میں بالنگ میں بدلاف کیا اور چوتھ اوور پھیکنے کے لیے گیند یش دیال کے ہاتھ میں تھمائی اور گھاتک انداز میں گیندازی کا نظارہ دکھا رہا ہے یش دیال نے اس اوور میں کیول چار رن دیا اور پوری طرح سے گجرات کو اپنے شکنجے میں بند کر رہا تھا ٹیم کا سکور چار اوور میں کیول 28 رن بن پایا تھا میچ میں بینگلور کی ٹیم ابھی تک پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہی تھی بینگلور کی طرف سے پانچوی اوور لے کر آئے ایک بار پھر محمد سراج ان کی گیند گجرات کے بلے بازوں کو کھیلنا کافی مشکل ہو رہا تھا گجرات کا اسکور بہتی مشکل سے آگے بڑھ رہا تھا باؤنڈری کے لیے بلے باز ترس رہے تھے پانچ اوور میں گجرات کا اسکور ایک وکیٹ پر کیول 35 رن بن پایا تھا پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے بینگلور کی طرف سے یش دیال ان کا سواگت سائنس ادرشن نے تیسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا لیکن اس کے بعد یش دیال نے شاندار واپسی کی اور کیول 3 رن دیئے اس اوور سے گجرات کے بلے بازوں نے 7 رن بٹور کر اپنی ٹیم کو پاور پلے کے 6 اوور میں 42 رنوں تک ایک وکیٹ پر پہنچایا پاور پلے کے بعد ٹیم کے لیے 7 اوور لے کر آئے گلین بیکسویل اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی چوتھی گیند پر شبھومن گل کو پویلین کا راستہ دکھا کر اپنی ٹیم کو سب سے بڑی سبھلتہ دلا دی 45 رنوں کے سکور پر گجرات کا دوسرا وکیٹ گر گیا شبھومن گل کیول 16 رن بنا کر پویلین نوٹ گئے لیکن سائنس او درشن ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب گجرات کی طرف سے نئے بلے باز شارو کھان آ چکے تھے اس کے بعد ان دونوں بلے بازوں نے اپنا آکرمن روپ دکھانا شروع کر دیا اور چوکے چھکے لگانے لگے سائنس او درشن کے بھی بلے سے رن نکلنے لگے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو دس اوور میں 82 رنوں تک پہنچا دیا شارو کھان بہترین بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے کیمران گرین کی گیند پر انہوں نے شاندار چھکا جڑا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا ٹیم کے لیے 12 اوور لے کر آئے کرن شرما کی پہلی گیند پر سائنس او درشن نے گھاتا گنداز میں چھکا جڑ کر ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور شارو کھان کے ساتھ مل کر 50 رنوں کی ساجداری بنا لی کرن شرما کے ہی اوور میں شارو کھان نے بھی ایک شاندار چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو 100 رنوں کے بار پہنچا دیا